موسیقی 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 اور انہوں نے نہیں مانی جب یہ مانیں گے تو انہوں نے یہ بھی ماننی ہوگی کہ وہ صدر صاحب مان گیا ہے کہ قانون بن گیا ہے کیونکہ وہ دونوں طرف رانجہ راضی رکھ رہے تھے وہ خاموش بیٹھے تھے آپ دیکھیں کہ تیرہ قوانین انہوں نے نو اگست کو واپس کیے کہ یہ میں نہیں مانتا یہ قانون نہیں ہے ان کے اندر یہ یہ سکم ہے اور لکھ کے تیرہ کے تیرہ واپس کیے ریک قانون کی گواہی میں آیاز خان صاحب کی دلواتا ہوں پندرہ اگست کو یہ میڈیا انڈسٹری کے لوگوں کے ساتھ صدر مملکت سے ملے صدر مملکت نے پیمرہ کا لاب پڑا ہوا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں مجھے اس کا پتہ ہے میں گواہی دلواتا ہوں آیاز خان صاحب کی اپنی سکرین پہ اور انہوں نے پندرہ اگست کو ایسنڈ دی اور وہ سائن کر کے بل واپس کیا اور وہ قانون بن گیا صدر مملکت ہر قانون مسفدہ جو پارلیمنٹ میں ذریعہ بیعث ہوتا ہے اس کو پڑھ کے بیٹھتے تھے ایڈوانس میں یہ میں کئی دفعہ ان سے میری باتیں اور پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ لوگوں کے جنرلسٹوں کی موجودگی میں ہوئی وہ عمران خان صاحب کو بتا اور وزیر آدم بھی بیجا کرتے تھے چیزیں وہ فروغ نصیم صاحب کو بھی ایڈوانس بتایا کرتے تھے وہ آدم نظیر طالر صاحب کو بھی بتایا کرتے تھے کہ یہ یہ سکم ہے ان کو دور کر لیں اس سے پہلے کہ پارلیمنٹ پاس کرے اور مجھے پھر واپس کرنا پڑے یہ انہوں نے کریڈٹ لیا کئی دفعہ اب اگر صدر صاحب کا ٹویٹ دونوں لیا سے ٹھیک ہے تو تیسری بات آگئی انہوں نے اپنا سیکٹری واپس بیج دیا لیکن صدر مملکت کو جو بھی رائے دیتا ہے وہ ڈی جی لا دیتا ہے ان کا اور وہ ریٹائیڈ ہائی کورٹ کا جج ہوتا ہے اور وہ صدر کی مرضی سے بیٹھا ہوتا ہے یہ جس سیکٹری کو آج انہوں نے کہا ہے کہ اس کو فارغ کر دیں یہ پچھلے سال اپریال میں پرموٹ ہوئے تھے صدر صاحب نے انہیں ریٹین کیا یہ ایڈیشن سیکٹری تھے کہ گریڈ بائیس میں جب گئے کہ میرے سیکٹری رہیں گے وہاں عرم بخاری ہیں جو پنجاب میں ایڈیشنل چیف سیکٹری رہیں جن کو حمدہ شہباز کیانے کے بعد وفاق میں ورسلی کیا اور بعد میں ان کو کوئیٹا میں سٹاف کالیج وغیرہ میں تو ہی لگایا گیا اور وہاں سے وہ آگئیں کہ صدر مملکت سولہ مہینے سے جس بل پہ بھی اتراز کر رہے ہیں لکھ کے کر رہے ہیں کہیں زبانی نہیں کر رہے ہیں آرٹیکل سیونٹی فائی بلکل واضح ہے کہ جناب آپ کو لکھ کے بھیجنا ہے قبول یا نا قبول اور تیسری صورت وہی ہے کہ جو آپ نے خاموشی سے رکھی کہ میں نے پنڈی کا رانجہ بھی راضی رکھنا ہے اور بعد میں ٹویٹ کر کے اٹک کے قیدی نمبر آٹھ سو چار کا رانجہ بھی راضی کیا ہے کہ جناب آپ نے بس میرے اللہ معذرت ہے معافی ہے تونس ازادہ انہی سے تو نہیں ہے وہ آخری ٹویٹ کی جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں کہ میں ان سے ایڈوانس میں معافی کا طلبگار ہوں جس کے نتیجے میں آج ایک ہمیشہ یہ سپیشل کورس بنتی رہی ہے اس میں صرف جج لگتا تھا اس دفعہ عدالت قائم کی گئی ہے اور اس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ یہ خان صاحب یا شاہ محمود قریشی ہمارے بہت سارے لوگ غدار بھی ہوتے ہیں جن کے کیسز مختلف نویت کے ہوتے ہیں فاران آفیس سے ہوں کہیں سے ہوں جن کے پاس اساس انفرمیشن ہوتی ہے ان کے کیسز انہی عدالتوں میں چلتے ہیں چیک ہے کیونکہ وہ لوگ پھر بعد میں سپیشل کورس میں جاتے ہیں کہ ہمیں اس بلد صدا ہوئی یا صحیح ہوئی ہمیں معافی دے دیں یا نہ دے دیں صدر مملکت نے گیم کھیلی ہے اس منصب پہ انہیں یہ گیم نہیں کھیلنی چاہیے تھی جب وہ تیرہ قوانین نو تاریخ کو واپس کر رہے ہیں ان دو قوانین پہ جو ایک ان کو آٹھ اگست کو پاس ہوا نو کو مل گیا اور ایک دو اگست والا سات اگست کو مل گیا تو ان دونوں پہ وہ تو ٹھوک پہ جا کے لکھتے کہ جی میرے یہ یہ اترازات ہیں انہوں نے جہاں پیمرہ کا کیا وہاں انہوں نے جنرلیس پروٹیکشن بل کو اس وجہ سے واپس کیا کہ اس سے انسانی حقوق کی کچھ خلاف ورزیاں ہونے جاری ہیں جس سے نقصان صافیوں کو ہجائے گا ان کو بچانے کے نام پہ سب چیزیں وہ جانتے ہیں یہاں پلینگ ویڈ گیلریز تھی جو اس مملکت کے صدر مملکت کو نہیں کھیلنی چاہیے تھی اب باقی ہے جس نے روڑ لگانا ہے آئی کورٹ میں چلا جائے سپریم کورٹ میں چلا جائے فرنسلہ ہو جائے گا سی اے جی حافظ صاحب ظاہر ہے بات تو یہ ہو رہی ہے صدر مملکت کو محفی نہیں مانگنی چاہیے تھی بلکہ اب اس کو ثابت کرنا ہے انہوں نے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح آمیر صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ بھی اس میں بھی حقیقت ہے کئی بلز انہوں نے واپس کیے اور کہا کہ اس میں قارونی سکم ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ ایک اور مرحلے میں جاتے ہیں تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کے خال میں ان کی ٹویٹ کے بعد یہ محفی سے کام چلے گا یا ان کو ثابت کرنا پڑے گا اور اب یہ جو آئینی اور سیاسی قانونی بہران پیدا ہو گیا ایک سوچویشن نظر آ رہی ہے اس کا ذمہ دار پھر کون ہے حافظ طائر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا تو خیال ہے کہ یہ کل ایک ٹویٹ آگئی اور ایک دو دن کے بعد قوم بھی بھول جائے گی صدر صاحب بھی بھول جائیں گے ہمارے چیز صاحب ویسے ہی اپنی تیاری شہری سمان وغیرہ باندھا ہوا انہوں نے اور وہ اس کوشش میں ہیں کہ جاتے ہوئے کوئی ایسا کام نہ کریں جو ان کے لیے وہ بال جان بن جائے میرا خالہ سب اپنی اپنی جگہ رہیں گے بس صدر صاحب کو اگر تو یہ معاملہ تھا تو ان کو بہرحال ہستاس ایشو تھا یہ اس پر ضرور مشابرت کرنی چاہیے تھی وہ قانونی پہلو جو دیکھنے چاہیے تھے لیکن اب میرا خیال ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی زیادہ اس پر شور شرابہ نہیں ہوگا اور سب اپنی اپنی تنخواہ پر واپس راضی رہیں گے صدر صاحب کہیں گے میں نے اسجاج ریکارڈ کرا دیا میں نے سیکٹری بدل دیا کہ جو قانون تھا وہ بن گیا تو لیکن پاکستان کو ایک نماشہ کل کے صدر صاحب کے ٹویٹ نے پاکستان کو کمزور کیا کہ اچھا یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ صدر صاحب کے دفسر کو جو خالی صدر نہیں سپریم کمانڈر بھی ہے بغیر پسا چلے ہی ایسے کام ہو جاتے ہیں یہ بہرحال ایک تکلیف دے چیز ہے اور اس کے اوپر ویسے تو تحقیق ہونی چاہیے بلکل درست چیز تام میں آنی چاہیے لیکن مجھے ایسے ہی لگتا ہے جیسے باقی چیزوں پر خموشی ہو رہی ہے اس پر بھی خموشی ہو جائے گی جی آیاس صاحب پہلے تو وہ میں اس کی تصدیق کر دوں جو عمر کہہ رہے تھے چیک پندر گواہی دو سو فیصد میں اس کی تصدیق کر دیتا ہوں چیک اس کے بعد لیٹ می بی ڈیبلز ایڈوکیٹ وہ جو بات ہے نا کہ انہوں نے معافی مانگ لی وہ بڑا ایمپورٹنٹ اس کا حصہ ہے ان کے ٹویٹ کا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے سٹاف سے کہا تھا یہ واپس کر دیں اور وہ انہوں نے پتر نہیں کیا اس لیے انہیں یہ بھی یہ احساس ہے کہ اگر واپس نہیں کیا انہوں نے تو یقین ہے یہ قانون تو بن جائے گا ظاہرہ اس میں مجھے تو صدر صاحب کی منشاہ نہیں لگ رہی کہ وہ چارہیں کے لیے قانون بن جائے اگر ان کی منشاہ ہوتی تو وہ قیدی نمبر 804 تو اس وقت اندر پیٹھا ہوا ہے اس کو خوش کرنے کی ضرورت کیا پھر بلاول ہیں شباز شریف صاحب ہیں مریم صاحب آئے ہیں یہ لوگ اونرشپ کیوں نہیں لے رہے ان ایکٹس کی کہ جو ہم نے قانون بنا کے بیجے تھے ان کو اونرشپ لینی چاہیے تھی اور ڈائریکٹ صدر صاحب گمورد الزام پھیرانا چاہیے تھا کہ دیکھیں ہم نے اتنے اچھے قوانین پاس کی ہے اور صدر صاحب اس پہ ڈراما کر رہے ہیں وہ بھی مجھے کہیں نظر نہیں آیا وہاں جاہ سب کی نظر آگی پھر بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی صدر صاحب پہ کہ بھئی آپ نے ٹویٹ تو کر دیا آپ اپنے سٹاف کے کلاب ایکشن کیوں نہیں لے رہے آج انہوں نے ایکشن بھی لے لیا کہ جی ٹھیک ہے یہ مجھے نہیں چاہیے پرنسپل سیکٹری کیونکہ پرنسپل سیکٹری سے کہا گیا ہوگا کہ جی آپ کریں پھر اگر مجھے ایک دفعہ پھر میں صدر صاحب کی اس میں حمایت کروں تو وہ اس طرح سے کروں گا کہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اس پہ شور مچے کیونکہ انہیں بھی اندازہ تھا کہ یہ کتنی سینسٹیب قوانین ہیں دونوں کتنی سینسٹیب ایکٹس ہیں انہوں نے خاموشی سے کہا ہوگا یار ان کو واپس کر دو تاکہ اس پہ کوئی شور نہ ڈلے لیکن کیونکہ وہ واپس نہیں کیے گئے اور شور ڈل گیا اب مسئلہ یہ ہوا کہ اس ٹویٹ کے بعد آپ کے بہت سے قوانین جو ہیں وہ ظاہر ہے ان پہ سوالیاں نشان کھڑا ہو گیا کہ ہاں اس ملک میں کیسے قوانین بن رہے ہیں سپیشلی جو فیکٹری لگائی تھی لاسٹ کارمنٹ ہے پی ڈی ایم اور وہ جو اتحادی حکومت تھی کہ وہ دھڑا دھڑا وہ کیے جا رہے تھے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا وہ بھی ایک مزاک سے زیادہ کچھ نہیں تھا آپ بہت پہلے کر دیتے ہیں اگر اس طرح کی چیزیں آپ نے کرنی تھی لیکن وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ یہی چاہ رہے تھے کہ یہ اپنا ملبا کہیں پریزیڈنٹ پر ڈال دیں اس کے بعد پریزیڈنٹ جانے اور وہ جانے یہ ہر بندہ آپ کو پتا یہاں اپنا پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے انہوں نے بھی پوائنٹ سکورنگ کی ہے کہ صدر جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے آپ اس میں بھگتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ صدر صاحب کے ٹویٹ کو آپ یک طرف آئیے نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اس کو قانون بنے کی اجازت دینے کے بعد یہ کیا ہے مجھے ایسا نہیں لگتا مجھے یہ لگتا ہے کہ صدر صاحب نے ریاکٹ کیا ہے آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا ٹویٹ نہ کرتے تو اور کیا کرتے ان کے پاس کون سا پلائٹ فارم تھا اس طرح کا تو میرا خیال ہے صدر صاحب کی اگر وہ سائیڈ پہ میں دیکھوں تو صدر صاحب اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے اور ایسا صاحب یہ استیفے کی جو خبریں ہیں استیفے کا مطالبہ ہو رہا ہے آپ صدر صاحب کی دیکھیں مطالبہ سے آگے بعد جا چکی ہے دعا آپ کل ذرا سوشل میڈیا کا جائزہ تو لیں بلکل وہ دعویٰ کیا گیا گی صدر صاحب استیفہ دے چکے ہیں مطلب کوئی اس میں شاکی نہیں ہے یہاں تک ایک دو لوگوں نے کہا کہ جی وہ جس کو شاکیہ کے آگے میرے ساتھ وہ بیعث کر لیں اس پہ تو یہاں تو سسٹم چلی اس طرح رہا ہے میرا خیال ہے اس میں شفافیت لانے کی ضرورت ہے چیزیں اس طرح زیادہ در نہیں چلا کرتی اور انٹرنیشنل ہی ہمیں اس کا بہت ڈیمیج ہو رہا ہے اور مزید ڈیمیج ہوگا اس تیہ میرا خیال ہے کہ ہمارے پولیسی میکرز کو بیٹھ کے کوئی لاحمل بنا لینا چاہیے صحیح ہے جی فیصل صاحب فیصل صاحب آپ اس بہران کا چلے آمیر صاحب آپ کومنٹ کر لیں میں پھر فیصل صاحب کی طرف جاتی ہوں جی بالکل وہ جو صدر صاحب جتنے انو سینٹ ہے نا یہاں پہ دستاویزی شواید قانون شہادت ہے اس کے لیے صدر صاحب کو تحریری طور پر ثابت کرنا ہوگا کہ میں نے یہ کہا کیونکہ جب تیرہ قانون بہت پرانی تاریخی میں بیان کر رہا انہوں نے کہا کہ میں نے لکھ کے واپس کر دیئے نو تاریخوں انہوں نے کی ہے اور آئین کا شدول فور ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ صدر کے ساتھ صدر کے دستخط کے ساتھ کس آفیسر کے دستخط ہوں گے وہ قابلے قبول ہوں گے یہ سب چیزیں منشاہ تھی کہ کوئی بھی صدر سے بردستی نہ کرا لے کچھ نہ کرا لے چیزیں کلیر ہوں صدر صاحب صرف زبانی کلامی کہل رہے ہیں اس کو کہتے ہیں وہ جو یو ٹن پرو میکس آرہا لکھا ہوا خان صاحب کے ساتھ یہ وہ کہانی ہے چھیک ہے فیصل صاحب فیصل صاحب اب اس بہران کا کون ذمہ دار ہوگا اور جس طرح سے خاجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دو روز بعد انہوں نے موفی مانگی ہے یہ بھی بد دیانتی ہے آپ نے آیا صاحب کا بھی ٹیک سنا آمیر صاحب کا بھی اب اس کی کیا قانونی انترمیم کی کیا حصیت ہے کیا سٹیٹس ہے اور یہ جو آئینی قانونی ایک سیاسی طور پر ایک بہران کی شکل اختیار کر گئی صدر مملکت کی ٹوئیٹ تو یہ آگے چل کر معاملات کس طرف جا سکتے ہیں فیصل صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بہران لگ رہا ہے یہ تو کوئی بہران ہی نہیں ہے اس کو بہران ہی نہیں ہے ہمارے معاملات کا حصہ روز مررہ کی زندگی میں چلتا رہتا ہے اب تک ہماری زندگی میں روزانہ اس طرح کا کوئی شونہ ہو دن ہمارا دن کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے اس قوم کا تو کل کا شکوفہ یہ تھا اس پہ پورا دن بڑی اچھا بیٹ لگی رہی محفل سجی رہی میڈیا پہ سوچل میڈیا پہ باقی صدق کو اپنی واوا کروانی کی تحریک انصاف میں وہ انہیں اپنا ہنڈیٹ پرسنٹ ٹارگٹ اچیف کر لیا کل کا سوچل میڈیا آپ دیکھ لیں جو ان کا ٹارگٹ تھا باقی اچیف ہو گیا قانون مندور ہونا تھا مندور ہو گیا آئینی قانون قانونی کیا ہوتا اس ملو میں باقی کون سے کام آئینی ہو رہے ہیں کہ ہم اس پہ بحث کریں کہ آئینی ہے غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے جیسے باقی کام ہو رہے ہیں بیسے ہی ہو جائے گا لیکن میں بڑی ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں کل پورا دن اس میڈیا پہ یہ بحث چل لی تھی ہارے پاکستان کے دانشور بکرات جتنے بھی ہیں سکرات سب آکے اس ہی پہ گفتگو کر رہے تھے ایسا لگا تھا کہ پاکستان میں بہت بڑا کوئی پہلی دفعہ ایسا کوئی کام ہو گیا ہے کہ تباہی مجھ گئی ہے کیا ہو گیا ہے میں مغرب کے ٹائم ایک جنازے میں گیا آپ یقین کریں وہاں جتنے لوگ تھے وہ صرف ایک موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے بجلی قبل کیسے ادا کرنا ہے کسی ایک انسان کو بھی میرے ڈسکس کرتے بھی نہیں دکھا گیا یہ صدر نے کیا کر دیا یہ جو انہیں دارتوں سے اب کیا ہوگا پاکستان میں بنیں گے نہیں بنیں گی اور بن گئی تو کتنا اس قوم کو فائدہ پہنچے گا کسی ایک انسان کو بھی میرے ڈسکس کریں سب کا موضوع یہ تھا کہ بجلی کا بل کس طرح ادا کریں ہم تو بچوں کی فیسوں سے پریشان تھے یہ بجلی کا بل یہ ہے قوم کے ایشو یہ ہے قوم کے مسائل صدر نے دستخط کیے تھے نہیں کیے تھے قوم کا ایشو نہیں ہے بھائی اب وہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں بیاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری پارٹیاں اس کو دسپون کر رہی ہیں جب ساری پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ صدر نے غیر آئینی کام کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں اس قانون کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں تو پھر کیا غم ہے جب ساری سیاسی جماعتیں اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں تو آئینی و قانونی کا ایشو نہیں ہے قوم کا ایشو نہیں ہے صدر نے ٹوئٹ کرنی تھی صدر نے اپنا کھیل کھیلا ہے آبی صاحب کی بات یہ صحیح ہے کہ جب آپ کسی کو جو آئین کی قانون کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جب آپ اس کو مسترد کرتے ہیں یا واپس کرتے ہیں تو اپنے کمیٹس کے ساتھ کرتے ہیں صدر کے ٹوئٹ سے لے کے آج تو وہ کمیٹس سامنے صدر نے بتایا کہ میں نے کن کمیٹس کے ساتھ اس کو واپس کیا تھا اس بیچارے کو ایک قربانی کا بکرا بنانا تھا اس بیچارے کو بھی بنا دیا اس نے بھی اپنا کردار ادا کرنا تھا پھر سیگریٹی نے وہ بھی اپنا کردار ادا کر دیا یہ سسٹم ہے سسٹم کو سمجھیں ہر انسان نے اپنے حصے کا بورا کا پورا اول ادا کر دیا ہم لوگوں بھی ایک ٹاپک چاہیے تھا گفتگو کے لئے وہ ہمیں ٹاپک مل گیا صحیح ہے اب اس کے بعد ہم نئے سوال پر آ جائیں گے اسی طرح تلقہ رہے گا پاکستان بالکل زندگی ایسے ہی چلتی ہے بجلی کا بھی کہی نہیں ہے براہ اگر یہ ایشوز نہ ہونا تو پھر آپ روز بجلی کے بیل پر بات کر رہے ہوں اور یہ ہمارے رولنگ ایلیٹ کو سوٹ نہیں کر سائی ہے کہ روز آپ بجلی کے بیل پر بات کر رہے ہیں یہ مطلب ہے مجھے پتا ہے کہ بجلی کا بیل پر سوال ان کے اپنے آپ کے کسی نے کوئی بات نہیں کی علیہ صاحب علیہ صاحب دیکھیں جو میں جو پریشان ہوگا وہی بات کرے گا نا اب آمدی صاحب کو کیا مطلب بجلی کا بیل پر سوال کا ایس ہوگا ہے یہ ہے وہ تفکا اصرافیہ جس کی حضر میں جو ایس ہوگا کیا ہے یہ ہے وہ تفکا اصرافیہ یہ آپ تین مہینے سے معنیس آرہا ہے منس آرہا ہے تین مہینے سے سولر لگوا ہو آمدی صاحب آپ آد یہ ہے آپ کا تو تین سال تک معنیس آ سکتا ہے وہ اس باری ہے مسئلہ یہ کہ آپ مجھے جو فلیٹوں میں رہنے باتے ہو سکھاتے ہیں پر سولر کیسے لگائے گا میں منس میں آرہا ہے بھائی آپ کا مسئلہ ہے جہاں جنگلے لگائے ہیں دولت چھپانے کے لئے اور امیر آدمی کا بل جو ہے سفر آرہا ہے مائنس میں آرہا ہے صحیح ہے وہ کیا تو نہیں ہے سولر لگائے اب بھائی میں نے پیسے خرج کی ہے انویسپنٹ کی ہے اب بھائی میں نے پیسے خرج کی ہے امیر آدمی کے باستر پیسے خرج کی ہے یہاں پیسے خرج کی ہے امیر آدمی نے پیسے خرج کی ہے وہاں سولر لگا ہوا ہے امیر آدمی نے سولر لگا ہوا ہے علیہ صاحب کسی دن کرتے ہیں آمیر صاحب آمیر صاحب یہ جوگیوں میں کتنا ایکسپینس آتا ہے کسی دن کر لیتے ہیں اس پر پروگرام علیہ صاحب صدر صاحب نے تو کر دیا ٹویٹ اپنا صدر صاحب کے جس طرح پہلے بھی آپ نے مل گئے تھے ان کو پہلے بھی بتانا چاہئے تھا آمیر صاحب صاحب کو ثابت کرنا ہوگا اگر اس کو مستورت کرنا ہے تو اب ان کو ثابت کرنا پڑے گا ورنہ تو بیل اسی طرح چلے گا اور یہ جو ہو گیا تو یہ اس طرح اگر صدر صاحب کیوں چاہئے تھا اس کو دیکھ بھال کے کرتے اگر وہ سنسٹیف تھا تو ان کو سمجھنا چاہئے تھا اور اس کے لیے جو ٹویٹ آپ کریں پہلے کر دینا چاہئے تھا کہ جی میں نے یہ بیل واپس کر دی ظاہر ہے دوسرے چیزوں پر کرتے تھے اگر اسمبلیاں توڑنے کے لیے اپنی تصویر چھپا کے تو اس کے بیل کی کاپی ساتھ لگا کے ٹویٹ کرتے ہیں تو اسی طرح ان کو چاہئے تھا یہ بھی بڑا سنسٹیف ایشو تھا اس کو پوری قوم کو آگا کرنا چاہئے تھا کہ جی میں نے یہ بیل مسترد کر دیا مجھے اس میں یہ سکم پائے جاتے تھے تو اس کو یہ کرنا چاہئے تھا اب یہ بعد میں کر کے اس طرح کرنے کی کوشش کریں اب دیکھ لیں اس کو جو اس طرح کریں گے تو پھر لوگ تو نہیں مانیں گے اس طرح کس طرح کون چیز مانیں گے ان کو چاہئے تھا واضح کرنا چاہئے تھا لیکن صدر صاحب کے پاس اب وقت ہے کہ اب صدر صاحب اس کو ثابت کریں اس طرح ثابت کریں گے اب ٹویٹ کرنے سے تو نہیں ثابت ہوگا اب عملی طور پر ثابت کرنا بڑے گا سیکٹری کو جی اپنے پرنسپل سیکٹری کو تبدیل کر کے اب کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی میں نے کیا تھا انہوں نے نہیں آگے منتقل کیا تو یہ ایک بڑے عجیب سی چیز ہے جو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اس کو کہ جی پاکستان میں صدر جو ہے جو ایک آلہ سب سے عوضہ ہے وہاں کی یہ اس طرح کے چل رہا ہے یہ پاکستان ہے یہ مزاق تھوڑی ہے اس طرح ملک ہے اس چیزوں کو اس کو نیک بال کے کام کرنا چاہئے ان کو صدر صاحب کو اس کو بالکل لے کے آنا چاہئے تھے اب اس چیز کو منتقی انجام تک پنچھانے کے لیے ان کو ثابت کرنا پڑے گا ورنہ پھر یہ قانون قانون دے گا اس طرح تو یہ ہی ہے کہ وہ اپنا بات ٹھیک رہی ہے عامر صاحب کی رانجہ راضی کر رہے تھے ہر جگہ اور لوگوں کو تالے تھے کہ جی اب جو ہو گیا تو معافی مانگ لیتے اس طرح تو نہیں چلتا نا چھیک ہے بلکل آپ سے ہی کہنا آپ دیکھتے ہیں رانجہ راضی کیا بھی ہے یا نہیں اور ظاہرہ ذمہ داری تو صدر صاحب پر یہ ہے کہ وہ کس طرح سے اب یہ ثابت دیتے ہیں بہرحال جس طرح رضی رمانی کہہ رہے ہیں کہ جامع تحقیقات ہونی چاہیے یہ معاملہ ہے کیا وہ سامنے آنا چاہیے تاکہ دیگر قوانین پر جس طرح کی سوالات بتھائے جا رہے ہیں پھر ان کی کیا حصیت ہے اور صدر جو سب سے بڑا عوضہ ہے اور وہاں سے اس طرح سے قوانین جو کہ صدر صاحب کہہ رہے ہیں ان کی ٹوئیٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے بلکل کا آنا اور اس کے بعد پھر قوانین کا بننا اس پر بھی بہت بڑا سوالیاں نشانا اور یہ سارا معاملہ تحقیقات کے بعد سامنے آنا چاہیے کہ اصل حقیقت ہے کیا رائے آپ نے جان لی ایکسپرٹس کی بریک لے لیتے ہیں بریک سے ہم واپس آئیں گے دوسرے سوال پی ٹائے اور پیپلز پارٹی نوے دنوں میں انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہیں ہم سوال یہ رہیں گے کیا الیکشن کمیشن نوے دن میں انتخابات کرا سکتا اور اس متعلق جو عام انتخابات ہیں آئین پاکستان کیا کہتا ہے اس تمام تر معاملے پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد ناظرین الیکشن کمیشن کی طرف سے نئی ہلکہ بندیوں کا آج سے آغاز ہوگی ہے اور پہلے مرحلے میں ہلکہ بندیوں سے متعلق کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی نو اکتوبر کو ابتدائی ہلکہ بندیوں کی تفصیل شائع ہوگی الیکشن کمیشن دس اکتوبر سے نو دسمبر تک اعتراضات پر سمات کرتے فیصلہ کرے گا اور چودہ دسمبر تک جو ہلکہ بندیوں کو پرسیجر ہے یا مکمل ہو جائے گا تو دوسری طرف نئی ہلکہ بندیاں کرانے کا نوٹیفکیشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج اور درخواست میں الیکشن کمیشن اور دیگر فریق جو ہے وہ فریق بنایا گیا اور یہ موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نے غیر قانونی طور پر نئی ہلکہ بندیوں سے متعلق نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اور عدالت ہلکہ بندیوں سے متعلق اس نوٹیفکیشن کو کل ادم قرار دے ناظرین آپ کو اپڈیٹ کریں کہ الیکشن کمیشن کے پہلے اعلان کر چکا ہے انتخابات نوے دن میں نہیں ہو سکتے تحریک انصاف اور پیپلز فارٹی الیکشن کمیشن سے نوے دنوں میں انتخابات کروانے کا مطالبہ کر رہے ہیں جبکہ پی ایم ایل این الیکشن کے التواس سے لا تعلق ہے سابق وفاقی وزیر ہے پی ایم ایل این کے سینئر رانوہ ہے ایسان اقبال جو کہتے ہیں کہ الیکشن نوے دن میں ہو یا ایک سو نوے دن میں ہمیں اس سے کوئی دلجسپی نہیں ہے اسی سمت لکھ ہمارا یہ دوسرے سوال ہے حافظ میں آپ سے آغاز کروں گی چونکہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن سے نوے دنوں میں انتخابات کرانے کا مطالبہ کر رہی ہے اب یہ جو ہلکا بھلکا بندیوں کا تمام تر معاملہ ہے اس پر ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی نئی ہلکا بندیوں کے تحت انتخابات کرانے کے لیے اس پر دستخط کیے تھے اور اب آکر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوے دنوں میں میں انتخابات کرا سکے گا دیکھئے پہلے میں نے ایک دن ارز کیا تھا کہ یہاں آئین خانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ نے صوبائی سمبلیوں کے معاملے میں دیکھ دیا ابھی بھی یہ نوے دن کیا اگر یہ ایک سو نوے دن کے اثر بھی ہو جائیں تو بڑی اچھی بات ہے بیپلز پارٹی جس وقت یہ سارا معاملہ چل رہا تھا تو حصہ دینا حکومت کا ووٹ جن کا وزیر حالت موجود تھا مشابرت شباز شریف صاحب تب سے کر رہے تھے تو اس وقت بیپلز پارٹی والے کیوں نہیں بولے اس وقت کیوں ہم ہوچ رہے تو نوے دن والا تو آپ بھول جائیں بلکل کئی دور دور تک نوے دن کا کوئی چکر نہیں ہے اور ہمارا الیکشن کمیشن تو میرا خال سارے کام کرنا چاہتا ہے صرف الیکشن نہیں کروانا چاہتا وہ باقی جو مردی ان سے کھروا لے الیکشن کے معاملے میں وہ تو کیوں نہیں کروانا چاہتا ہے حافظ صاحب الیکشن کمیشن کو ذاتی طور پر کیا ایسے فائد ہے حافظ صاحب بھولی بات تو یہ ہے کہ جب تک ایک خوف و حناس ہے وہ اس وقت تک تو وہ بھی نہیں چاہے گا الیکشن ہو اب خان صاحب کا جو شور کے حال ہے حافظ صاحب خان صاحب خان صاحب حافظ صاحب صحب صحب حافظ صاحب خوف و حراس دو تین چیزیں اگر اس کے اوپر لیکن میں اس میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ صدر مملکت نے بی ایم جی یعنی پی ایس کی جس افسر حمیرہ احمد کو مانگا اور جن کی پرسوں ہی پوسٹنگ ہوئی تھی کلچر ڈویجن میں جو نشنا ہریٹیج جو میری اطلاع ہے انہوں نے کہا ہے نزلہ گرا دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوگا کیونکہ صدر کی خواہش پہ پہلے سیکٹری کو رکھا گیا تھا ان کو جب پرموٹ کیا گیا تھا اب آپ آجیں جو یہ ہلکہ بنی ہے یہ ایک میں تو بڑے دنوں سے کہہ رہا تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مردم شماری پہ سائن کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک ٹوپی ڈراما تھا پیپلز پارٹی نون لیگ اور ساری تحدی جمعاتوں گا کہ یہ الیکشن سے آگے جانا چاہ رہے ہیں اور میں یہ بارہ کہہ چکا جب آپ ایک دفعہ جائیں گے تو کئی دفعہ جا سکتے ہیں ویسے آپ کو یاد ہوگا جب اسمبلی عمران خان صدر علوی صاحب نے قاسم سوری کے ساتھ مل کے توڑی غیرائنی کام کیا اس وقت سپریم کورٹ نے موجودہ ہی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راڑے کو بلایا ان سے پوچھا اس وقت ہلکہ بندی کا یہ نہ ہوا تھا کام نا نوٹیفائی ہوئی تھی ان سے پوچھا گیا اور آرٹیکل ٹو ٹو فور موجود تھا جس کے طاعت نوے دن میں الیکشن ہونے ہوتے ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں ببانگ دول کہا تھا کہ ہمیں اپنا کام کرنے میں چھے سے سات ماہ لگیں گے یہ سپریم کورٹ کے اندر کھڑے ہوگی انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ اس وقت دوزار سات کی الکابندیوں کا کام جاری تھا کہ جب تک یہ کمپلیٹ نہ ہو جائے ادروائیس انیس سو ٹھانوے کی مردم شماری ہو جاتی اب جب یہ نوٹیفائی کر گئے اب آپ کو دو تین چیزیں ملا کے پڑھنی پڑتی ہیں جب کسی چیز پہ آپ صرف آرٹیکل ٹو ٹو فور کو اگر دے رہے ہیں کہ جی نوے دن میں الیکشن ہونے ہیں لیکن رائٹ ٹو ووٹ کا ایکٹ ہے آئین میں سترہ آرٹیکل دو سو اکاسی تین دو سو انیس اور اکاون آئین اور الیکشن ایکٹ سترہ کو اگر آپ پڑھ کے کرتے ہیں کہ جی کتنی سیٹیں ہیں کیا ہیں الیکشن کمیشن کو دونوں طرف آئین اور کانون کو دیکھنا ہے انہوں نے اس لئے اپنی طرف سے پورا بندوبست کر کے ایک آرڈر جاری کیا تین پیچ سترہ آگست کو کہ چوبیس دسمبر تک ہم ہلکہ بندیاں مکمل کر لیں گے جو شروع ہو چکی ہیں ٹھیک ہے آئینی طور پہ آپ حلکے تبدیل اس سنس میں نہیں کر سکتے یعنی ایک پروونس اسمبلیوں کی تعداد میں کتنی ہے اور قومی اسمبلی کی تعداد کتنی ہے وہ آپ آئینی ترمیم کے بغیر نہیں کر سکتے لیکن اس نئے دیجٹل مردم شماری کے سائن ہونے کے بعد ایک زلے میں پانچ سیٹیں ہیں تو وہ دوسرے میں اس کی ساتھ ایک سیٹ نکل سکتی ہے جہاں کم ہو یا زیادہ ہو حفظہ بعد میں اگر ایک سیٹ ہے تو دو قومی اسمبلی کی ہو سکتی ہیں لیکن وہ پنجاب کی تعداد نہیں بدلے گی اب وہ کہتے ہیں ہم نے آرڈر کر دیا ہے ہم نے سامنے کر دیا ہے چھپ کے نہیں کیا تو سپریم کورٹ میں جائیں ہائی کورٹ میں جائیں الیکشن کمیشن نے بتا دیا ہے کہ ہم چوبیس دسمبر کے بعد جب اعتراضات بھی ختم ہو جائیں گے ان کی شنوائی بھی مکمل ہو جائے گی تو پھر ہم شیڈول کی طرف جائیں گے اب یہ چیز کلیر ہے اب کہانی ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کی کہ ہم نے نہیں کیا ہم نے کیا سب نے مشترکہ طور پر فیصلہ کیا پیٹی آئی کٹ تو سائز ہو چکی ہے لیکن وہ اپنا اتمام کر کے گئے ہیں ایسا نقبال ہو رانہ سنا اللہ وہ اپن لی کہہ رہے ہیں کہ ہم نئے کے ساتھ جائیں گے آج جہانگیتری نے بھی کہا کہ ہم نئی بردم شماری کے بعد الیکشن چاہتے ہیں جی آیا صاحب کروا سکتا ہے الیکشن بھی یا پھر جو حافظ صاحب کہتے ہیں فوفو حراس اس ملک میں کوئی بھی الیکشن نہیں کرا سکتا ہم الیکشن کمیشن کی کیا بات کر رہی ہیں سپریم کورٹ نے کر کے دیکھ لیا نا الیکشن کروا لیا اس نے بات یہ ہے کہ یہ سرطان سکندر راجہ صاحب ان تھائی محصوم آدمی ہے اچھا انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا اور اس کے چند دن بعد انہوں نے کہہ دیا تھا کہ نہیں ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں وہ بھی مجھے یاد ہے بارال چیزیں نہیں انہوں نے نہیں کہا انہوں نے کہا تھا یہ ریکارڈ پر بات ہے یہ بلکل نہیں کہا ریکارڈ پر کہا تھا اور جنرل بائٹواز صاحب نے اس کا کریٹ لیا تھا انہوں نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا ہم سات مہینے سے پہلے لکھتے ہیں یہ اس کے بعد انہوں نے چند دن بعد انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی اور بائٹواز صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نے ان کو بلا کے پوچھا تھا اگر بھی یہ کیا بیان دے دیا خیر چھوڑیں وہ کچھ چیزیں ہیں میں آپ کو بتاؤں جب ہوئی تھی ڈائنگ روم میں آرمی ہاؤس میں سکندر سلطان راجہ کو بلایا گیا انہوں نے دھمکی لگائی انہوں نے کہا جو کرنا ہے آپ کر لیں ہم اپنے کام مطابق کریں گے یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ جنرل باجوا نے جب دھمکی لگائی سکندر سلطان راجہ نے کیا جواب دیا تھا انہوں پر کہا تھا موں پر سامنے جواب دیکھا وہ جواب انہوں نے آپ کو بتایا تھا مجھے تو جو باجوا صاحب نے بتایا نہیں یہ پبلک میں آیا نا جی میں بات کر رہا ہوں جو پبلک میں آئی ہے کوئی چیز چھپے میں نہیں ہے ٹھیک آیا صاحب نہیں وہ نیک آدمی تو ہے اس میں تو کوئی چھپے والی بات ہی نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے بات یہ ہے کہ انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ میں نے چلے آیا صاحب کروانے آپ آپ کر لیں آپ پہلے بات کرو آپ دونوں میں کسی نے الیکشن نہیں کر رہے نہیں آپ چھوڑ دیں اپنے فیصل پہلے امر صاحب آپ بات کر لیں میں بات میں کر لوں گا جی آیا صاحب نہیں نہیں پہلے وہ کر لیں نا ہم نے کر لی بات آپ کریں بات آیا صاحب نہیں آپ نے میری بات کی تردید کی میں نے اس کی بزاعت کی میں کیوں کروں گا چلے میں نے کر لی تو میں نے اپنی بزاعت کر دی نا بس اپنی اپنی بزاعت ہوگی اس ملک میں تو یہی چلتا ہے اپنی بزاعت ہی ہوتی ہے چلے بزاعت تو ہوتی کوئی نہیں اور پوائنٹ افیو بھی اپنا اپنا چلے زاہر ہے وہ نہ بھی چاہیے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہیں بات یہ ہے کہ نئی ڈیجیٹل مردم شماری اتنا بڑا ایشو بن گیا الیکشن کمیشن کے لیے کیوں نہ انہیں کہا نہیں جی ایسی کتایسی ہم نے الکابنیاں کرنی ہیں مطلب ایک کومن سینس کی بات ہے کہ ایسی الکابنیاں جس میں سیٹوں کا فرق پڑھ رہا ہو اس کی تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ جی وہ بہت ضروری ہے اس کے بغیر نہیں جانا چاہیے الیکشن میں اگر آپ نے وہ سیٹس وہی رہنی ہے پھر کیوں الیکشن میں ڈیلے ضروری ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے لیکن چونکہ الیکشن ہم نے نہیں کرانے اور واضح ہے جب پی ٹی اے الزام لگاتی ہے کہ پی ایم ایل این کے کہنے پہ وہ کام کرتے ہیں سارا جب پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے پی پس پارٹی چلیں سہولتکار تھی اس قانون سازی میں اب وہ اس پہ تنقید کر رہے ہیں بلا بلا وہ بھی مان جاتے ہیں پی ایم ایل این تو کیٹیگوری کے لیے وہ کہہ رہے ہیں نا ایسا نکبال سب کہہ رہے ہیں ناوے دن کے ایک سو ناوے دن میں ہو جائیں کو فرق نہیں پڑتا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پی ٹی اے الزام لگاتی ہے وہ بلکہ ٹھیک ہے ہم کہ رائیڈا صاحب کو جو پی ایم ایل این لائن دے دیتی ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں ہم اس میں تو کسی کو شباہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم اب پی ٹی اے اگر کہتی ہے کہ ناوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے وہ تو سمجھ آتی ہے ان کی جنمن کہ وہ ظاہر ہے وہ پہلے دن ابھی بھی وہ آپ نے وہ ڈسپینٹل کر دیا اس کے باوجود خوف ختم نہیں ہو رہا وہ آفیس صاحب بلکہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ خوف کی فضاء ختم ہوگی اس کے بعد الیکشن ہوں گے اس ملک میں اس سے پہلے نہیں ہو جی علیاء صاحب دیکھیں الیکشن وقت پر ہونا ہے نہ ہونا اس کے بارے میں جب اگر یہ تھا تو ان کو پہلے سوچنا چاہیے تھا انہوں نے جب نئے مردم شماری کے لیے منظوری دی سب نے مل کے دی کسی ایک نے نہیں دی یہ تو اب ظاہر ہے الیکشن ڈیلے ہوں گے ظاہر ہے جب ہلکا بندیاں ہوں گی اس کے لیے شیڈول بھی ہے سارا اس کے بعد جب دسمبر کے مہینے کے بعد جب شیڈول کا اعلان کیا جائے گا یہ بحث اس وقت بنتی ہے اب سب کی اب پہلے بولنا کوئی کسی کے فائدے میں نہیں ہے نہ اس میں کچھ ہوگا ہاں یہ ہے ایک دفعہ ڈیلے ہو گا ہے تو پھر آگے دیکھیں گے حالات سازگار ہونے پر یہ تمام جو صورتحال اس کو دوبارہ جائزہ لینے کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا وہ ہی ہے کہ تمام جو صورتحال ہے جو قابو میں ہوگی تو تب گورمنٹ اتنی دیر میں گران گورمنٹ ہی ساری اس طرح کام کرتے لے گی تو یہ جب اس کو کرنے کے لیے ان کو پہلے سوچنا چاہیے تھے سیاسی جماعتوں کو اس وقت تو یہ سارے اور پیپلز پارٹی بھی شریف تھے بلکہ اس وقت پیپلز پارٹی بھی آگے تھے اب پہلے کہہ تو رہے تھے کہ ہم جی الیکشن ارلی الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو ارلی الیکشن اس وقت ہی کروانا لیتے ہیں پہلے دیکھیں آپ سب یہ اس پر آگے کہ کروانا ہے اس پر تو اب یہ جو صورتحالہ جب گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اب جو اتنا مرضی شور میں چالیں کچھ نہیں ہونے والا جی فیصل صاحب فیصل صاحب آپ کو بھی یہ لگتا ہے شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا جس طرح پیپلز پارٹی بھی آپ کہہ رہی ہے پہلے تو وہ شریک تھی یہ کہنے میں زائرہ وہ بھی یہ جانتی تھی کہ اگر ہم اس پر دستخط کر رہے ہیں تو یہ معاملہ تو لمبا چل سکتا ہے فیصل صاحب جی فیصل صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں آپ کو دیکھیں اب جائے تو پارٹی میں جا سکی ہے اب تو ریکشن رہا ہے وہ ہونے نہیں ہے اب ریکشن ایک سال میں ہو جائے یا چھے مینے ہو جائے یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی ابھی تو بھلکہ بنیوں کا تو مجھے تو اس بات کے اختیار آسے لے نا اگر میری پسند کی ہلکا مندیاں نہیں ہوئیں تو میں عدالت میں جا کے چیلنج کر دوں عدالت میں ہو سکتا ہے فیصلی کو آنے میں جو ہے وہ چھے مینے لگ جائے دو سال لگ جائے تین سال لگ جائے چال سال لگ جائے ایک دفعہ ایاز صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن کی ریٹ جو ہے نا وہ عامر صاحب بریک کریں گے بریک تو عامر صاحب نہیں کرنی ہے اس میں تو دو رائے نہیں لیکن ہو سکتا ہے ان کو اس خبر ہم نے کہا تھا دن بارہ سال لگے اس خبر کو بریک کرنے میں مردم شماری ایشو نہیں مردم شماری ایشو نہیں ہے جو حافظ صاحب کہہ رہے سیدھا سنکتا ہے کہ امنان خان ایشو ہے ایک قیدی ایشو ہے ایشو ہوا ہے اس مسئلے کو آپ سنجھیں باقی تو یہ ایسی لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس پر ایک ڈیٹا لے لیں دیٹا کا تو حافظ صاحب مانتی نہیں ہے مسئلہ یہ چلے سربے کروالے سربے کروالے کہ بھائی یہ الیکشن میں تاخیر ہو رہی ہے یہ مردم شماری کی وجہ سے ہو رہی ہے یا کسی اور کی وجہ سے ہو رہی ہے لیکن بات یہ ہے بات یہ ہے کہ اس قوم کو یہ لوگ کون بتا نہیں کتنا بحقوب سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ مردم شماری کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو رہے ہم ہم نے سمجھنا یہی ہے ایسی بھی نئی نئی عدالتیں بننی ہیں سمال پوچھنے میں بھی آپ احتیاط کریں já تو آپ کی وجہ سے الچہری تو آپ احتیاط کریں گے آپیں کی کلاب ارضی کے مرت隙 کے باؤں گے سہی ہے نہیں نہیں آپ آپ کا�� Popole g議 میرے پاس آکشن ہے بریک کی بریک لیلی بریک سے واپس رہیں گے تیسا سوال معصوم بچوں کی اسمت دری کرنے والے کانون کی سخت شکنجے میں کب آئیں گے اسی تمام طرح معاملے پر ہم بات کرنے